اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں گیا نا تو پلیز ریڈ بٹن پہ کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں مجود بیل بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تینکیو سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتی ہیں جن کی حوث زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کی نفسیات کیا ہے جب ان سے پیار کیا جائے تو گھبرا جاتی ہیں اور جب ذرا بے اتنائی برتی جائے تو برہم ہو جاتی ہیں ہم کے ڈرامے ذرا یاد کر میں طلاق کے بعد حلالہ کے لیے لڑکی خود شوہر تلاش کر رہی ہے تاکہ دوسری شادی کر کے اس سے طلاق لے کر پہلے والے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکے جبکہ باقاعدہ پلاننگ کر کے حلالہ کرنا ناجائز ہے اسلامی حکم یہ ہے کہ اگر طلاق دے دی جائے تو لڑکی دوسرا نکاح کر سکتی ہے اور اگر کسی وجہ سے وہ دوسری شادی ختم ہو جائے تو اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے مگر پلان کر کے نہیں معلوم نہیں دونوں میں سے کیا زیادہ تکلیف دے ہے پورا راستہ تیہ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ آپ غلط منزل پر پہنچے ہیں یا آدھا راستہ تیہ کرنے کے بعد معلوم ہو کہ آپ غلط راستے پر ہیں میرے خیال میں دوسری حالت کیونکہ اس صورت میں یہ مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ سفر پورا کیا جائے یا واپسی اختیار کر لی جائے میں نے ایسی فضاء میں پرورش پائی ہے جہاں اپنی خواہشات کا دبانا بہت بڑا خیال کیا جاتا ہے مکہ فاتح عمل ایک شخص نے بتایا کہ پچاس سال قبل انہوں نے ایک اونٹ والے کافلے کے ہمراہ اپنے والد کے ساتھ حج کیا جب وہ افیف کے علاقے سے گزرے تو والد کو کزائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی بیٹے نے باپ کو اونٹ سے نیچے اتارا باپ کزائے حاجت کے لیے گیا اور بیٹے سے کہا کہ تم کافلے کے ہمراہ آگے بڑھو میں پیچھے سے آ جاؤں گا تھوڑی دیر بعد بیٹے نے پایا کہ کافلہ دور نکل چکا ہے اور والد ابھی تک نہیں آئے تو بیٹا دوڑ دوڑ کر واپس آیا کہ والد کو اپنے کندھے پر اٹھا لے پھر اس نے اپنے والد کو کندھے پر اٹھا لیا اور کافلے کی سمت دوڑنے لگا بیٹے کا بیان ہے کہ اس درمیان میں نے محسوس کیا کہ میرے چہرے پر نمی آ کر گر رہی ہے اور مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے والد محترم کے آنسو ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو میرے لیے ایک ریشے سے بھی زیادہ ہلکے ہیں باپ نے کہا اس بات کے لیے نہیں روتا بلکہ اس لیے رو پڑا کہ اللہ کی قسم اسی جگہ میں نے اپنے والد محترم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا اگر کسی کا ظرف آزمانہ ہو تو اس کو زیادہ عزت دو اگر وہ عالی ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو عالی سمجھے گا ایسا کیوں ہوتا ہے جب ہم کسی سے نیا نیا تعلق بناتے ہیں تو رات دن رابطے میں رہتے ہیں اپنے لمحے بھر لمحے کی خبر دیتے رہتے ہیں مگر پھر آہستہ آہستہ رابطے کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے کہ صرف ایک تجسس ہوتا ہے ایک دوسرے کو جاننے کا یا کیا ہوتا ہے کہ بظاہر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں رہتا آخر پہ منٹو نے عورت کی نفسیات اور فطری جذبات و حمد پر بہت کچھ لکھا ہے اور عورت کے لیے ایک جملہ جو کہ انمول کہا عورت کبھی بد صورت نہیں ہوتی جب عاشق کے پاس لفظ ختم ہو جائیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے اور جب کسی مقرر کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو وہ کھانسنے لگتا ہے میں اس کہاوت میں ایک اور چیز شامل کرتا ہوں جب مرد کی مردانگی ختم ہو جائے تو وہ اپنے ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے یہ کتنی تکلیف دے مسنوعی زندگی ہے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے گڑے دوسروں کو دکھائے وہ لوگ جن کے قدم مضبوط نہیں ان کو اپنی لڑکھڑاہٹیں چھپانا پڑتی ہیں کیونکہ ان کا رواج ہے کہ ہر شخص کو ایک زندگی اپنے لیے اور ایک دوسروں کے لیے بسر کرنا پڑتی ہے زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے اور اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہیں لوگ مزاک نہ اڑائیں جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں بلکل اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور مجود ہوتی ہے جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو زلیل کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگو اگر تم اتنے روزے رکھو کہ کمان کی طرح دبلے پتلے ہو جاؤ اور اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر میں خم آ جائے اور دین کی اتنی دعوت دو کہ لوگ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور ان تمام عمال کے باوجود اگر تم نے علی سے بغض رکھا تو اللہ تمہیں موں کے بل دوزخ میں ڈال دے گا لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے رشتوں میں کمزوری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گصے میں کہی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں لیکن پیار اور محبت اور سکون میں کہی گئی بات فوراں بھلا دیتے ہیں میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا فقط چند سانسے ہیں جو رب العزت کی محتاج ہیں عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی طلب نہیں جاگتی اور جس کے ساتھ رہنے کی طلب جاگے پھر کسی اور کا سایہ بھی وہ خود پہ برداشت نہیں کرتی جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالی کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو اکل نہیں کیونکہ میں نے بہت سے اکل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لاکڑ کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا دکھ میں کبھی بھی پچتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے دعا مانگتے رہو کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ ہے اللہ تعالیٰ کے لئے تو کچھ بھی ناممکن نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو اپنی قسمت کی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا اپنے استاد کی غیر کے سامنے اپنے دوست کی رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی اکل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وکوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مسئبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہے تو آپ نے جواب دیا جو مسئبت تجھے اللہ تعالی کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے اور جو مسئبت تجھے اللہ تعالی سے دور کر دے وہ سزا ہے کبھی تم دوسروں کے لئے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو تمہیں اپنے لئے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی عدب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے اپنے بچوں کو عدب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پنچاؤ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہو ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بینہ جینا سکھا دے گا محبت محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی بس کی جاتی ہے زندگی کے ہر موڑ پر سلحہ کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا تو وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو عجر ملتا ہے اور یہاں تک کہ گسے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی جانتے ہو محبت کیا ہے ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جسے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو محبت کی پہچان مقدار سے نہیں میار سے ہوتی ہے محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سمر جاتی ہے اپنی سوچ کو پانی کے کتروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح کتروں سے دریاء بنتا ہے بلکل اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے آدمی کی کاملیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے جس وقت اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرو مختصر نصیحت کرو بے وقوف کی دوستی سے اجتناب کرو اگرچہ وہ نحفہ پہنچانا چاہتا ہو لیکن انجام نقصان ہوتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بچوں کی پانچ عادتیں بہت پسند ہیں وہ روکار مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور گرور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں جو مل جائے کھا لیتے ہیں زیادہ جمع یا زخیرہ کر کے حوص نہیں رکھتے لڑتے ہیں جگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں وز اور کینہ نہیں رکھتے مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جائے گی مسیبت کے وقت چیخ و پکار کی بجائے سبر اختیار کرنے کی عادت بناو تاکہ خدا تمہاری مسیبت کو دور کر دے رشتے مفت نہیں ملتے مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے چھوڑا جاتا ہے چھوڑا جاتا ہے